تو ابھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کورونا لگا ہوا تھا تو بہت سے بھائی جو کو گھر پر بات چکے تھے لیکن جو فارما کمپنی سے جڑے تھے جو میڈیکل سیکٹر سے جڑے ہوئے تھے یا ہاسپیٹل وغیرہ پر کام کر رہے تھے ان کا کتنا زیادہ بوشٹ اپ ہوا تھا یعنی ان کو اتنا فرصت نہیں تھا کہ وہ اچھے سے کھانا کھا کے اور اس کے بعد آرام کر لے تو دوستو یہاں پر ایک میڈیکل کمپنی میں آرجنٹ ریکوارمنٹ کیمپس پلیسمنٹ کے مادم سے ہولیشٹر انڈیا پرائیویٹ لیپٹیڈ یہ میڈیکل سیکٹر کے کمپنی ہے یہاں پر آپ کو ساڑھے دس جار بیتن اور کمپنی کے دورہ رہنا کھانا رہنا تو سوائے نہیں ہے آپ پر کھانا اور بس کی صفدہ یعنی ٹانسپورٹ کی صفدہ مل جائے گی تو بہت ہی بڑا بوکہ ہے آپ لوگوں کا جوائن کرنا چاہتے ہو تو جوائن کر سکتے ہو جو کی مان لیجئے ادھران کا اپر مان بھی لیتے ہیں کہ کورونا کا اگلا جو لہر ہے کوئی بھی ایسا آتا ہے جو آپ کو کہ نوکرے گیرے سے ہاتھ دھونا پڑے تو اگر میڈیکل سیکٹر میں ہو تو ساید ایسا بہت کم چانس ہے کہ آپ کو نوکرے سے ہاتھ دھونا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ جوائن کر سکتے ہو اس کمپنی کو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کا اپیسل نوٹکیشن کیا کیا چیزوں کو مانگ گیا ہے اب یہاں پر آپ کو اپیسل نوٹکیشن میں دکھا رہا ہوں یہ کیمپس جو ہے تھرٹی فرسٹ کو تھرٹی فرس اگست کو لگنے والا ہے دوہزار ایکیس سوہ سارے نوہے سے اب کمپنی کا نام ہولیشٹر میٹکل کمپنی ہے لو آئی ایم ٹی باوال اہرہواری کی کمپنی ہے یہ کمپس انٹرویو جو ہونے والا ہے وہ راوالدی چرکی دادری آئی ٹی اہاں پر کیا جائے گا اب جو بھی ہمارے پرچار ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جانکاری بتایا ہے کہ آئی ٹی پاس اور چھاتروں کو اپرنٹیس سی پھید کمپس انٹرویو کا جو آہوجان ہو کیا جائے گا جس میں الیکٹریسین، ٹرنر، ایٹرانس، مچینسٹ اور کمپیوٹر آپریٹر اور پروگرامی اسسٹن کے چھاتر بھاگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پردھانہ چار نے یہ بھی بتایا کہ کیمپس انٹرویو دو فیز میں کی جائے گا تو دو فیز کا مطلب یہ ہے جاتا ہے جو کیمپس ہوتے دوستو اس سکنڈ فیز میں ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرویو جو کامان ہوتا ہے بیسک ہوتا ہے اس میں سب پاس ہو جاتے ہیں اس میں کوئی نیتا ہے کہ کوئی بھی فیل ہوتا ہے حالانکہ بہت سے جگہ میں فیل بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن جب تیکنیکل چیزوں کو جب سامنا ہوتا ہے تو بہت سے بھائی ان کی وہ فیل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ مان لینا ایک کے علاوہ پردھانیت کے کیمپس انٹرویو یہاں پر اکتیس تاریخ کو چینیت ہونے کے لئے دی جانا پڑے گا اور امول سکچی جو بھی بائیو ڈٹا ریجوم ہے وہ آپ کو اپنٹیس پورٹل پر ریشٹیشن بھی کرنا پڑے گا تو اس کیمپس کا لاب اٹھا سکتے ہو دیکھیں اپنٹیس پورٹل پر ریشٹیشن کرنے کے اگر جھنجٹ کی بات کروں تو یہ ایک پرکار کا جھنجٹ آ چکا ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے اس جھنجٹ سے آپ کو جو بھی دکھ رہا ہوگا یہاں پر www.apprenticepindia.org اور یہاں پر آپ جاتے ہو ایک یوٹیوب میں ویڈیو سچ کر لینا کہ اپنٹیس پورٹل پر ریشٹیشن کیسے کریں تو آپ خود سے کر سکتے ہو اگر آپ فرسک نہیں لینا چاہتے ہو کیونکہ اپنٹیس پورٹل میں آپ کو ریشٹیشن کرتے ہو تو آپ کو ایک ریشٹیشن نمبر ملتا ہے جو آپ کا ہمیشہ کام دیتا ہے وہ ایک ہی بار ہوتا ہے تو آپ اگر جنجٹ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کر لینا آپ کہیں پر بھی جو آن لائن کا دکان ہے وہاں پر کام ہوتا ہے وہاں پر جا کے اپنا پورٹل پر ریشٹیشن کروا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھ لینا جو ہمیشہ کام دے گا جیسے آپ ریشٹیشن کروا لیتے ہو اس کے بعد آپ کو اس کا جو جرکس کامپی ہے اس کو لے کے جانا ہے جیسے کیمپس میں جاتے ہو وہ آپ کا ریشٹیشن وہاں پر دیکھیں گے اور ریشٹیشن نمبر پاس کر کے اور آپ کا سیلیکشن ہاں پر کنفرم کر دیں گے کیمپس انٹریو جو بھی چینیز چھاترون کو پرطمیہ ساڑھے دس جار روپے بطا اور چھاتر بھی تم جائے گا اس میں کینٹین ٹانسپورٹ سجدہ بھی پردان کی جائے گی جو بہت ہی بڑھیاں بینیفیٹ ہے سٹارٹنگ میں آپ کو بڑھیاں بینیفیٹ مل جائے گا جو بھی ہے ماس سکویر اپ پارن کر لینا یہ سب چیزوں کو بتانے جو رہاں سٹارٹنگ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا اب باقی اگر ہلپ لائن کی بات کرتے ہو تو کو لینڈ لائن نمبر یہاں پر دیکھ رہا ہوگا چورانے 16371250 اس میں آپ بات کر لینا کالیس ٹائم میں کہ ہم اس سٹیٹ سے باقی سٹیٹ ویر اگر جو پنگا ہے انسی بیٹے سٹی بیٹی چل جائے گا سٹیٹ ویر اگر پنگا سمجھ میں آ رہا ہے تو ان سے بات کر کے کنفرن کر سکتے ہو سٹیٹ کو کوئی دکت مت کرنا آپ کو لیٹسٹ جوپ ٹویکنسی ڈیلی دو سے تین جوپ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہاں پر اپ ڈیٹ رہنا باقی اگر بات کرتوں کو آئیٹک کیمپس ڈاٹین آپ گوگل میں ساچ کر سکتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو جوپ کرتے ہو تو اپ ڈیٹ مل جاتا ہے چلے آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں